انڈونیشیا میں شہابی پتھر جو 18 لاکھ ڈالر میں فروخت نہ ہو سکا یہ خبر پوری دنیا میں سرکھی بنی تھی انڈونیشیا میں گاؤں کے ایک گھر میں ایک شہابی پتھر چھت توڑ کر اندر داخل ہو گیا تھا لوگ سمجھے کہ اس کی مالیت لاکھوں ڈالر ہوگی اور شاید اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی ان کا خیال تھا کہ اس کی قیمت 18 لاکھ ڈالر کے قریب ہو سکتی ہے اور اس سے یہ شخص رات و رات اربپتی بن سکتا ہے یہ بھی سوچا گیا کہ اگر وہ اربپتی نہ بنا تو شاید اس سے سستے میں کسی امریکی خریدار کو ہی بیچنا پڑے لیکن ان میں سے کوئی بات سر ثابت نہ ہوئی یہ شہابی پتھر نہ تو لاکھوں ڈالر کا ہے اور نہ ہی اس شخص کو کسی نے دھوکا دیا تمام خواب اس طرح پورے نہیں ہوئے جیسے سب کا خیال تھا گھر پر خلا سے ایک پتھر گرتا ہے چلیں دوبارہ اس کہانی کو دہرا لیتے ہیں یہ سچ ہے یا فرضی کہانی سوچ کر بہت حیرت ہوتی ہے انڈونیشیا میں سمارٹرا کے جزیرے میں ایک گاؤں کا رہائشی پیشے سے تابوت ساز ہے آگست میں اس دن وہ اپنے کام سے مطلب رکھ رہا تھا جب اس نے گھر میں اوپر سے اونچی آواز سنی کچھ سیکنڈز بعد گھر سے کوئی چیز ٹکرائی اور کافی شور مچا پہلے تو جوسوہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ نامعلوم چیز اپنی رفتار اور قوت سے دھات کی چھت توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور زمین میں پندرہ سینٹی میٹر اندر دب جاتی ہے وہ خدائی کر کے اس چھوٹے پتھر کو نکال لیتے ہیں جس کا وضع دو کلو گرام ہے انہوں نے گیر ملکی خبر ادارے انڈونیشیا سرویس کو بتایا تھا کہ جب میں نے اسے اٹھایا تو یہ ابھی بھی گرم تھا اس وقت میں نے سوچا کہ جس چیز کو میں اٹھا رہا ہوں شاید یہ آسمان سے آیا شہابی پتھر ہے کسی کے لیے اتنا بڑا پتھر گھر کی چھت پر پھینکنا ناممکن تھا ایسا روز روز تو نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی پتھر آپ کی چھت پر آن گرے تو جوسوہ نے اپنے اس حیرت انگیز تجربے سے متعلق فیس بک پر پوسٹ کر دی اس طرح یہ خبر سماترہ اور انڈونیشیا سے چلتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل گئی شہاب ایسے قدیم اور نایاب پتھر ہوتے ہیں جو خلا سے زمین پر اچانک اور اتفاقن گر جائیں سائنس کی دنیا میں ان میں کافی دلچسپ بھی پائی جاتی ہے ان سے ایسے سوالوں کے جواب ڈھونڈے جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں کائنات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ انہیں جمع کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں شہاب پتھر چار ارب سال سے زیادہ پرانے ہو سکتے ہیں یعنی ہماری دنیا سے بھی بڑے تو اس سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ان میں اتنی دلچسپی کیوں پائی جاتی ہے انہیں جمع کرنے والے افراد جوسوا کے پتھر میں دلچسپی لینے لگے اور ان سے اسے خریدنا چاہتے تھے لیکن اوگسٹ میں کرونا وارس کی آدمی وبا مزید پھیل گئی کاروبار بند ہو گئے اور انڈونیشیا جانے کے لیے پرواز ملنا مشکل ہو گیا اس پر ممکنہ خریداروں نے امریکہ سے آئے انڈونیشیا میں اپنے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو ان کی طرح شہاب پتھر کو جمع کرنے میں دلچسپی لگتے تھے انہوں نے اس ساتھی سے مدد مانگی اس طرح جیرڈ سماترہ گئے اور جوسوا سے ملے انہوں نے اس شہابی پتھر کا معاینہ کیا اس کی تصدیق کی اور یہ کوشش کی کہ یہ پتھر بہتر طریقے سے رکھا جا سکے میں نے فوراں اس میں مقصود سیاہ اندرونی حصہ اور خلقہ خاکی بیرونی حصہ دیکھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی یہ شکل اور رنگ اسمان میں سفر کے دوران بنے ہیں پھر ایک دن ایک امریکی خریدار اور جوسوا نے اس کی قیمت پر اتفاق کر لیا اور شہاب پتھر بیچ دیا جس میں جارڈ نے دونوں میں رابطہ کروایا دونوں فریکین نے زور دیا تھا کہ خفیہ رکھی جانے والی یہ رقب صحیح ہے اور اس ڈیل میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا تاہم یہ رقب شہ سرکھیوں کے اندازوں سے کافی دور تھی ممکنہ سونے کی کان تو یہ اٹھارہ لاکھ ڈالر مالیت کا اندازہ کہاں سے آیا تھا یہ بیچنے والے پر امید شخص اور لوگوں کے غلط اندازوں کا نتیجہ تھا دو کلو گرام کے اس بڑے پتھر کے علاوہ جوسوا کے گھر کے قریب اس شہابے ساکیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے بھی گرے ملے تھے ان میں سے کئی ٹکروں کو فروخت کیا گیا اور کچھ کو تو امریکہ میں ویب سائٹ ای بے پر بھی ڈال دیا گیا دو کلو گرام کے اس پتھر کے قیمت اٹھارہ لاکھ ڈالر بن جاتی ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ضرور سبسکرہ ہمارا چینل ضرور سبسکرہ ہمارا چینل ضرور سبسکرہ موسیقی